اسلام علیکم دوستو جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کے پاس آ کر پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے لوگوں نے بتایا دستی کا اس عورت کا نام زینب تھا وہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی پھر وہ عورت دستی والے حصے میں زہر ملا کر اللہ کے رسول کے پاس آئی اور ہدیہ بول کر وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ کھانا شروع کیا اور دستی کے گوشت کا ایک لکمہ کھایا اور فوراں اگل کے فرمایا یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے اس میں زہر ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جو لکمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا لیکن آپ کا کھانا خراب نہ ہو اس لیے میں نے کچھ نہ کہا حضرت بشیر کا رنگ نیلا پڑھنا شروع ہو گیا تھا نبی نے اس عورت کو بلا کر ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے شوہر اور میرے بھائی کو قتل کر کے میری قوم کو تباہ کر دیا تو میں نے سوچا اگرچہ آپ سے بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو زہر کی قبر ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ماف کر دیا کیونکہ اس وقت تک کسی کی جان اس زہر کی وجہ سے نہیں گئی تھی لیکن کچھ مدت بعد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ کا اس زہر سے انتقال ہو گیا تو اس عورت کو قتل کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت تک اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ